السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے خیبر پختوں خواہ کے سٹوڈنٹس کے لیے بریکنگ نیوز دوستو خیبر پختوں خواہ کے بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے کمیٹس میں پوچھا ہے کہ نائنٹھ ٹینٹھ فسٹیئر اور سیکنڈئر کے جو اگزام سے وہ کب ہوں گے اور نائنٹھ ٹینٹھ فسٹیئر اور سیکنڈئر کے جو اگزام سے ان کو بغیر امتحانات کے پاس یہاں پروموٹ کیا جائے گا یا نہیں تو خیبر پختوں خواہ کے جتنے بھی ایڈوکیشنل بورڈ ہیں ان سب کے ہی سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے جس کے اندر پشاور سوات مالاکنڈ مردان کوہار ڈی آئی خان اور دوسرے ایڈوکیشنل بورڈ اپٹ آباد بورڈ شامل ہیں تمام ہی سٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ ہمارے جو نائنٹھ ٹینٹھ فسٹیئر اور سیکنڈئر کے اگزامز ہوں گے یا نہیں اور ہمیں پروموٹ کیا جائے گا یا نہیں تو آج میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا خیبر پختوں خواہ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ نائنٹھ ٹینٹھ فسٹیئر اور سیکنڈئر کے سٹوڈنٹس کو بغیر امتحانات کے پاس کیا جائے گا یا نہیں یا ان کے اگزامز کب ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ کو بتاتے ہیں آج تک کی کنفرم نیوز کے مطابق تو دوستو جب کورونا وائرس آیا پورے پاکستان کے اندر اس کے بعد خیبر پکننخواہ کے اندر جو نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے تیرہ مارچ دوہزار بیس سے ایڈیوز ہو رہے تھے وہ کینسل کر دیئے گئے تھے ملتوی کر دیئے گئے تھے اکتیس میں دوہزار بیس تک اور کہا گیا تھا کہ فرسٹ جون کے بعد آپ کے ایڈیوز ہوں گے اس کے بعد جو آپ کے گیاروی اور باروی کلاس کے جو ایڈیوز سولہ اپریل سے پورے کیپکے کے اندر اسٹارٹ تھے وہ بھی ملتوی کر دیئے گئے تھے اکتیس میں دوہزار بیس تک اور یہی کہا گیا تھا کہ آپ کے فرسٹ جون دوہزار بیس کے بعد ہوں گے لیکن ایک ہفتہ پہلے اخبارات کے اندر یہ نیوز آئی کہ خبر پکننخواہ کی جانب سے اور ذرائع کے مطابق یہ نیوز آئی تھی اور ہم نے بھی آپ کو چانل کے اوپر اپڈیٹ دی تھی اس حوالے سے کہ سولہ اپریل سے اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو آپ کے نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یر اور سیکنڈیر کے ایگزیمز جو فرسٹ میں دوہزار بیس سے ہوں گے اور آپ کے پیپر ایک دن کے اندر دو پیپر ہوں گے اور اس کے بعد یہ بھی نیوز آئی تھی کہ اگر پندرہ جون دوہزار بیس تک حالات کنٹرول نہیں ہوتے یعنی کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جاتا تو آپ کو نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یر اور سیکنڈیر کے سٹوڈنٹس کو بغیر امتحانات کے پاس ہی پروموڈ کر دیا جائے گا نیکسٹ کلاسز کے اندر تو دوستو اس خبر کو جو ہم نے آپ کو دی تھی اور مختلف ذرائع سے بھی آپ کو معلوم ہوا ہوگا اس کو تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن ہم نے آپ کو جو ہماری پچھلی ویڈیو ہے اس کے اندر ہی ہم نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے گاؤنمنٹ کی جانب سے نوٹیفکیشن، اسٹیٹمنٹ، جسٹیفکیشن، ویریفکیشن ابھی تک اس کی نہیں آئی ہے یہ صرف اخبار کے اندر ہی آیا ہے اور اخبار کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ذرائع کے مطابق یعنی ان کو بھی کنفرم نہیں تھا تو دوستو ہم نے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی اوفیشل اسٹیٹمنٹ، اوفیشل نوٹیفکیشن، اوفیشل ویریفکیشن یا کوئی بھی اوفیشل طریقے سے اس نیوز کی خبر آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو چینل کے اوپر اپ ڈیٹ دے دیں گے تو دوستو اس حوالے سے جو آپ کے فرسٹ میں دو ہزار بیس سے نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹیئر اور سیکنڈئر کے کے پی کے جو اگزیمس اسٹارٹ ہونا تھے جو خبر تھی وہ ابھی تک اس کی جانب سے جو گاؤنمنٹ اور کے پی کے کی جانب سے ابھی تک کوئی اوفیشل نوٹیفکیشن، جسٹیفکیشن، ویریفکیشن اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا ہے آپ کے جو اگزیمس ہیں وہ آج کی ڈیٹ کے مطابق جو کنفرم جو اوفیشل اسٹیٹمنٹ کے مطابق آپ کے جو اگزیمس ہیں پورے کے پی کے کے جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں جس کے اندر پشاور، سوات، مالاکن، ڈی آئی خان اس کے علاوہ آپ کے کوہارٹ، اپٹاباد، دوسرے بورڈ شامل ہیں آپ کے پورے کے پی کے کے ان کے مطابق آپ کے جو اگزیمس ہیں نائنٹ، ٹینٹ، فرسٹ یر اور سیکنڈیر کے فرسٹ جون دو ہزار بیس کے بعد آپ کے اگزیمس ہوں گے اور آپ کی نئی ڈیٹ شیٹس آئیں گی اور اسی کے مطابق آپ کے جو اگزیمس ہیں میٹرک اور انٹر کے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ایک اور نیوز تھی جو پندرہ جون تک حالات اگر کابو نہیں پائے جا سکتے اور ہم جو ہے وہ نائنھ تینھ فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کے کے پی پی کے سٹوڈنٹس کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا جائے گا تو وہ بھی اس خبر سے مطالق بھی ابھی تک آج کی ڈیٹ کے مطابق کوئی گورنمنٹ کی اوفیشل نوٹیفکیشن اوفیشل اسٹیٹمنٹ اوفیشل جسٹیفکیشن ویریفکیشن اس حوالے سے بھی اس خبر کی کوئی ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے نہیں آیا ہے آج کی ڈیٹ کے مطابق گورنمنٹ کی اوفیشل نوٹیفکیشن اور اسٹیٹمنٹ کے مطابق آپ کے جو کی پی کے جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں جس کے اندر آپ کا پشاور سوات مالاکند مردان دیائی خان کوہارٹ اپٹ آباد اور دوسرے بورڈ شامل ہیں ان تمام ہی بورڈ کے جو ایگزیمز ہیں وہ فرسٹ جون دو ہزار بیس کے بعد ہوں گے اور آپ کی نئی ڈیٹ شیٹس آئیں گی تو دوستو ابھی تک کوئی نہیں آئی ہے اوفیشل اسٹیٹمنٹ کے آپ کے فرسٹ میں سے یا آپ کے پروموٹیاں پاس کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اوفیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا ہے اگر آپ کو کسی جگہ پر نظر آ رہا ہے تو وہ بالکل غلط ہے وہ بالکل جھوٹا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کو اگر کوئی بھی اوفیشل نیوز آتی ہے اس کے حوالے سے کوئی اوفیشل نوٹیفکیشن آتا ہے آپ کے ایگزیمز کے حوالے سے کوئی بھی تو آپ کو اس چینل کے اوپر سب سے پہلے پتہ چل جائے گا اس کے لئے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو دوستو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو ہیں وہ ایگزیمز کے بارے میں نہ سوچیں آپ کو یہ بہت اچھا موقع ملا ہے آپ کو ٹائم ملا ہے آپ اپنی تیاری کریں اگر آپ کی کوئی تیاری رہ گئی تھی اس کو پورا کریں اگر آپ نے نہیں اسٹارٹ کی تھی تو ابھی اسٹارٹ کرنے کیونکہ یہ وقت گزر جائے گا اگر آپ اس کے اندر کچھ کریں گے تو وہ آپ کے لئے کرامت ہوگا لیکن اگر اسی طرح چھٹیاں آپ گزار دیں گے تو آپ کو بہت نقصان ہوگا اور چھٹیاں کو یوٹیلائز کریں گے اچھے طریقے سے سٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے اچھے گریٹس آئیں گے تو دوستو میری گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ آپ اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کریں اور اس کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا آپ کو اسی ٹائم بتا دیا جائے گا آج کے لئے تنہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ کر سکتے ہیں علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے کے پی کے سٹڈیو کے جو کنفیزن ہیں جو تیاری نہیں کر پا رہے کر پا رہے ہیں ان کو شیئر کر دیں واتس اپ پر فیس بک پر شیئر کر دیں تاکہ ان سب کی کنفیزن دور ہو سکے آج کے لئے تنہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات